اسلام علیکم دوستو پروگرامر ایکس سے میں ہوں مرزان ایسپک بر لاس اور آج کے سیڈیو ٹروریل میں ہم اپنا نیا کورس ایشٹیمل 5 کی ٹریننگ شروع کرنے جا رہے ہیں ایشٹیمل 5 ہم شروع کریں گے آج کے انٹرودکشن لیکچر سے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایشٹیمل کیا ہے ایشٹیمل تیکس کیا ہے ان کی کتنی ٹائپس ہیں ایشٹیمل پیش کا سٹرکچر کیا ہے اور ہم اس کورس کے آگے اور کیا کیا کام کریں گے تو شروع کرتے ہیں دوستو ہم ایشٹیمل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشٹیمل بیسیکلی ہے کیا چیز ایشٹیمل ایک مارک اپ لینگویج ہے جو کہ ویب ڈاکومنٹس کو یا ویب پیجز کو ڈسکرائب کرتی ہے ایشٹیمل میں ہم ویب پیجز بناتے ہیں اور ویب پیجز مل کر ایک ویب سائٹ بناتے ہیں ایشٹیمل ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کی شورٹ پارم ہے اور مارک اپ لینگویج ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ مارک اپ ٹیکس سے مل کر بنی ہو ایشٹیمل بھی ایک ایسی ہی لینگویج ہے ایشٹیمل ٹیکس ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتے ہیں ایشٹیمل ٹیکس کی ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم اینگل بریکٹس میں لکھتے ہیں جیسے کہ ٹیگ نیم ہم نے ایک سٹارٹنگ ٹیگ دیا ہے اس کے آگے ہم نے کونٹینٹ دیا ہے جو ہم اس ٹیگ میں شو کروانا چاہتے ہیں یا اس ٹیگ میں ہم رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ٹیگ نیم کو کلاوز کر دیا ہے اس کا اینڈنگ ٹیگ دے کر سٹارٹنگ ٹیگ صرف ٹیگ کے نیم سے شروع ہوتا ہے اور اینڈنگ ٹیگ جو ہے اس میں بیک سلیش سے شروع کرتے ہیں اور آگے ٹیگ کا نیم لکھتے ہیں ایشٹیمل کے ٹیگ نورملی پیرز میں ہوتے ہیں جیسے کہ ایک زیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پی کا ٹیگ لگا ہویا اور ایک اس کا کلوزنگ ٹیگ لگا ہویا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ٹیگ اسی طرح پیر میں آئے کچھ ٹیگ انپیرڈ بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ایمیج کا ٹیگ آئی ایم جی اور ہوریزونٹل رو کا ٹیگ ایچ آر وہ ٹیگ سنگل ہوتے ہیں وہ ٹیگ انپیرڈ ہوتے ہیں پی کا ٹیگ ہم آگے جا کے دیکھیں گے یہ کام کیا کرتا ہے بیسیکلی یہ پیراغراف کے لیے ہوتا ہے اس کی آگے جا کے ہم انشاءاللہ پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن بھی دیکھیں گے اور ویب سائٹس میں کیسے یوز کرنا ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ ٹیگ ہوتا ہے ٹیگ کی دو ٹائپس ہیں ایک پیرڈ ٹیگ اور ایک انپیرڈ ٹیگ پیرڈ ٹیگ میں ایک سٹارٹنگ ٹیگ ہوگا ایک اینڈنگ ٹیگ ہوگا اس کی اگزیمپل میں آئی کا ٹیگ جو کہ فونٹ کو اٹالیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پی کا ٹیگ جو کہ پیرڈuireات کے لیے یوز ہوتا ہے اور بی کا ٹیگ جو کہ فونٹ کو بول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم انپیرت ٹیگ کی طرف اگر آجائیں تو اس میں صرف سٹارٹنگ ٹیگ کے سنٹیگس میں ہوگا یا پھر اینڈنگ ٹیگ کے سنٹیگس میں ہم سٹارٹنگ ٹیگ کی 끝 śنٹیگس میں بی آر بھی لکھ سکتے ہیں اور بی کرے جاؤں بی آر بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کی ورکنگ سیم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ HTML بلکل بھی case sensitive language نہیں ہے اس میں آپ lower case میں لکھیں یا uppercase میں کوئی فرق نہیں بڑھتا کچھ basic سے tags آپ کو میں بتاتا چلوں جو کہ ہم نے use کرنے ہیں h1 سے لے کر h6 تک کے tag h1, h2, h3, h4, h5, h6 یہ heading کے tag ہیں h1 سب سے بڑی heading ہوتی ہے اور h6 سب سے چھوٹی heading p کا tag ہے paragraph کے لیے ابھی ہم نے اسے پیشلی example میں discuss بھی کیا اس کے علاوہ italic کا tag i سے اس کو represent کرتے ہیں bold کا tag b سے anchor کا tag a سے anchor کا tag basically آپ کے text frame یا کسی بھی چیز پر کوئی link لگانے کے لیے use ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے پھر جوڑنے کے لیے ہم anchor کا tag use کرتے ہیں اس کے علاوہ unordered list اور list item کے tag ul اور li ہم use کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کئی documents میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے bullets کی form میں bullet کی form میں test دیکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہماری ordered یا unordered list ہوتی ہیں اس کے علاوہ block quote کا tag ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ hr horizontal rule یا horizontal row کے لیے tag ہے جو کہ ایک line آپ کے horizontal line آپ کے screen پہ کھیٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک img کا tag ہے جو کہ آپ کے document میں یا آپ کے web page میں ایک image لگانے کے لیے use ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس division کا tag ہے جسے ہم div کا tag کہتے ہیں div کا tag page کو ہمارے web page کو different sections میں divide کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آگے آ جائیں اپنی example پہ اپنی slides پہ تو ہمارے پاس جو کام کرنے کے لیے ہے ہم دیکھیں گے کہ html page کا structure کیا ہے basic html page کا structure دیکھ سکتے ہیں کہ html کا page html کے tag سے شروع ہوتا ہے اور html کے tag پہ ہی ہتم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں head کا tag ہے head کے tag کے اندر title کا ایک tag ہے head کے tag میں ہمارے پاس دوسرے tags بھی ہوتے ہیں جیسا کہ meta keywords جنہیں ہم meta tags کہتے ہیں ہمارے پاس meta tags بھی head میں ہوتے ہیں پھلحال ہم نے title کا tag لگایا ہے title کے tag کا basic لیے کام یہ ہے کہ ہمارے document پہ جو بھی ہمارے browser کے tab پہ name آ رہا ہے اس کا title کیا ہوگا اس کی ہم practical implementation اگلی lecture میں جا کے کریں گے اور دیکھیں گے آپ کو زیادہ بہتر سمجھائے گی اس کے علاوہ ہم نے body کا tag لگایا ہے اور body کے tag میں ہم نے center کا tag لگایا ہے اس کے اندر ہم نے h1 اور h2 کے دو tag لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں body کے اندر center center کے اندر h1 یہ nested tags بھی ہم نے بولتے ہیں center کا tag آپ کے document میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کو center align کر دیتا ہے ویسے آپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ left align ہوں گی by default body کا tag جتنی آپ کی web browser کے body ہے اس میں جو بھی سارا کام آپ نے show کروانا ہے وہ body کے tag میں اسے لکھیں گے تو یہ تھا دوستو آج کا lecture ہم انشاءاللہ اگلے lectures میں کچھ basic tags پر کے ایک website بھی بنائیں css کا course بھی ہم اس میں لے کر آئیں گے آج کے لیے اتنا ہی دیکھنے کے لیے ویڈیو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ